بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عزر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک دھرتی اس وقت جو ہے وہ میں تھیم پارک سوسائٹی فیز ون کے اندر موجود ہوں اور ہمارا جو بلوک ہے جس بلوک کے اندر ہم موجود ہیں یہ ہمارا یوسف بلوک ہے اس کے اندر جو ہے وہ پروپر طریقے سے جو ہے وہ ہماری جو ایک سکیم چلی تھی پانچ مرلا تین مرلا اور چار مرلا کے مکان بنا کے دینے کی کسمر کو جو ہے ایک ویل فیر ٹرسٹ کا کام کر کے ان کو جو ہے وہ گھر پروائیڈ کرنے کی تو اس وقت جو ہے وہ ہم تھیم پارک سوسائٹی فیز ون کے یوسف بلوک کے اندر موجود ہیں جس طرح کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو ہے وہ ٹھیکے داران صاحب اور ان کی ٹیم میں پروپر طریقے سے لگی ہوئی ہیں مکمل طریقے سے بنائے جا رہے ہیں جو کہ ہر کسمر کو دو سے تین مہینے کے اندر جو ہے وہ پوزشن دینے کا مکمل مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے تین پارک سوسائٹی فیز ون جو ہے قریب غربہ کسمر حضرات جو کہ شہر لاہور کے اندر یا گردو نوہ کے علاقے کے اندر اپنے گھر نہیں بنا سکتے تو ان کے لیے یہ سب سے بڑی آفر ہوگی کہ وہ لوگ آئیں اور یہاں پہ جو ہے وہ صرف پانچ لاکھ یا چار لاکھ یا تین لاکھ تین طرح کی پیمنٹ پلینٹس ہیں یہ جو ڈاؤن پیمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تین لاکھ رپے کی ڈاؤن پیمنٹ کے اندر چار لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ کے اندر اور پانچ لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا مکمل گھر حاصل کر سکتے ہیں ویسے مکمل ٹوٹل قیمت جو ہوگی پلوٹ کی جو ہے وہ اٹھارہ سے لے کر آن وڈ بائیس لاکھ تک رپے ہے تو آپ کسٹمر ہزار سے ہزار سے ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہاں پہ تین پارک سوسائٹی فیز ون کے اندر آئیں ہم آپ کو ڈریکٹ جو ہے وہ چیئر پرسن حاجی خوشی محمد صاحب سے جو ہے وہ ڈریکٹ فیز تو فیز آپ کی ملاقات کروائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ مکان کی جو ہماری ہاؤسنگ سکیم ہم نے جو ہے وہ ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس کی مکمل ہدایت اور معلومات دیں گے پانچ لاکھ کے اندر یا چار لاکھ کے اندر یا تین لاکھ کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ ریٹس کے اندر ہمارے تین مرلہ پانچ مرلہ اور چار مرلہ پلوٹ آپ یہاں پہ آئیں ڈان پیمنٹ کروائیں اور ویدن ٹو منس کے اندر آپ ہم سے جو ہے وہ مکمل مکان کی چابیہ لے سکتے ہیں موجود ہوں میں آپ کی جو ہے وہ اس وقت ملاقات کرواؤں گا ہمارے جو ٹھیکے دار بھائی ہیں جن کو ہم نے یہ ایک میگا پروجیکٹ دیا ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو اس پروجیکٹ کو وہ ڈیل کر رہے ہیں کہ آیا کہ چند کسٹمرز کی ہمارے پاس جو ہے وہ قویسنز آتے ہیں چند کسٹمرز کے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہمیں گھر بنا کے دے رہے ہیں وہاں پہ کس طرح کا مٹیریل یوز ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں اپنے پیارے دوست جو ہمارے ٹھیکے دار ہیں یاسین بھائی کو جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک انٹرویو کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح کا مٹیریل یوز کر رہے ہیں اسلام علیکم یاسین بھائی کیسے ہیں آپ اللہ بھائی شکریہ ماشاءاللہ یاسین بھائی یہ ٹھیکہ جو ہے وہ آپ کو ملا یوسو بلوک کے اندر آجیں گوشیب و مچیر پر سنثیم پارک کے سائٹیو پیز ون کے اندر جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ہمارا سٹارٹ ہوا ہے گھر بنا کے دینے کا تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ کس طرح کا مٹیریل یوز کر رہے ہیں سرہ ہمارے کسٹمر حضرات کو اس بارے اس حوالے سے اگاہ کریں سرہ مٹیریل بلکل ایک نمبر لگیا ہے جی بلکل صحیح بات ہے تو جیڑی ہے نا کوئی کسری روک ٹوکنی ہے گی چار اکدا مسالہ لگتا پہ ہے ہاں جی ہاں جی بلکل پکا تو ایک نمبر مسال اول لگتی پہ یہ دو میٹھ نہیں لگتی پہ دو میٹھ تو مراد کہ کوئی کچا پکا کوئی شہنی تو بلکل پور مال لگتا پہ ہے خالص مال تو آجی صاحب بھی خاص دہت ہے کہ مال دو نمبر نہیں لنا امانداری ناڑک کام کرنا ہے ساڑے مستری لگے ہیں اے تین دن دی چنائی لگی ہے اندھے بیچے تھوڑا مار کے دیکھو ساڑی چنائی ہے لگی نہیں تین دن تو بعد چنائی کوئی نہیں پاک دیے گی ساڑا چار اکدا مال لگیا ہے چنائی پاک دیے گی پورا پورا یاسن بھئی میں نے آپ سے ایک بات اور پوچھنے تھی کہ آپ جو اینٹ لگا رہے ہیں وہ کتنی کون سی قسم کی اینٹ لگا رہے ہیں آپ ذرا یہ بتا دیں اینٹ ہماری ساری اول لگ رہی ہے بھائی اول لگ رہی ہے تو اگر میں اپنے کسمر حضرات کے سامنے ایک ریویو لینا چاہوں کہ یہ اول اینٹ ہے یا دو دوم اینٹ لگ رہی ہے تو اس کے حوالے سے آپ مجھے کیسے یہ ان کو تجربہ کر کے دکھائیں گے ذرا اس حوالے سے بتائیں کوئی بھی اینٹ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی اینٹ ہے سلیں یہ دو اٹھالے ہیں یہ یہ پکی اینٹ کی نشانی ہے یہ بلکل ٹوٹ بھی نہیں رہی ہے اور کوئی بتائیں اور اٹھا لیتے ہیں تو بلکل جیسے کی یاسم بھائی نے آپ بتایا ہے اور ہمیں دکھا بھی رہے ہیں یہ یہ اینٹ بھی دیکھو یہ دیکھو ساری اول اینٹ لگی ہو یہ ساری کوئی بھی دو میٹ نہیں لگتی تو حاجی خوشی محمد صاحب چیئر پرسن جو ہے وہ تھیم پرک سائٹی فیز 1 انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ٹھیکتار یاسم صاحب کو جو ہے وہ ایک سپیشل قسم کی جو ہے وہ ہدایت کی ہیں کہ یہ جو ہم مکان بنا کے دے رہے ہیں اس کے اندر جو میٹیریل ہونا ہے وہ نمبر ون یوز ہونا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ یاسم بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی دو نمبر مال نہیں یوز ہو رہا سارا کا سارا میٹیریل جو ہے وہ ایک نمبر میٹیریل استعمال ہو رہا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہمارے لگے ہمیں بندے اچھا یا حسین بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو مکان ہم بنا کے دے رہے ہیں یہ جو اس کی قیمت ہے جو 22 لاکھ ہم نے ریٹ نکالا ہوا ہے آیا کہ یہ آپ کو مناسب لگتا ہے ان لوگوں کے لیے جو غریب گروہ لوگ ہیں جو صرف پانچ لاکھ رپے یا چار لاکھ رپے ایڈوانس دے کے یہاں پہ بوکنگ کروائیں اور ان کو دو مینے کے اندر یا تین مینوں کے اندر ہم قبضہ دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریٹ مناسب ہے یا زیادہ ہے یا کس طرح اس حوالے سے تھوڑا سا اکستمر ہزارت کو بتا دیں ہم نے خود اپنے طور طریقے سے بھی اس کا حساب لگایا سر جو ہے نا جو مکان آج سب بنا کے دے رہے ہیں اس میں تو ان کو کچھ بچتا ہی نہیں ہے ایک روپیہ بھی نہیں بچتا ہم پرسنلی طور پر اس کا حساب لگا چکے ہیں اس میں کچھ کوئی چیز منافع نہیں رکھا صرف اور صرف آج سب جو ہے نا خلق مخلوق کی بھلائی کے لیے بلکل بلکل ایسے ہی ہے اور اس میں دیکھو نا یار بارہ لاکھ کا تیرہ لاکھ کا پلات ہے آپ دے رہے ہیں بائیس لاکھ میں بائیس لاکھ میں اب باقی رہ گا تیرہ لاکھ سے بائیس لاکھ دس لاکھ رہ گا دس لاکھ میں تو بھائی لینٹر کا سریعہ آج دو سو تس نبی رپیہ کلو ہے دو سو نبی رپیہ کلو ہے سیمٹ کی بوری تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو سے پلاس ہے بھائی یہ تین دن سے ہم نے یہ مٹریل لگایا ہے یہ دیکھو ہمارا مٹریل کچھا ہوتا تو تھوڑیوں سے ٹوٹ جاتا یہ دیکھیں یہ ہمارا مٹریل کچھا ہوتا تو تو ٹوٹ جاتا پورا مانداری سے ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ کوئی منشی نے کوئی کسی بندے نے ہمیں نہیں کہا کہ یار آپ مٹریل کیسا لگا رہے ہیں ہمیں صرف ایک آواز لگایا ہے مال ایک نمبر لگایا ہے اور مال جو ہم نے لگا رہے ہیں پوری مانداری سے لگا رہے ہیں ہم چار ایک کا مال لگا رہے ہیں ڈی پی سی پہ تین ایک کا مال یہ دیکھیں ٹوٹ رہا ہے کہیں کہیں جہاں سے مرضی آپ چاہے کر لے یہ ٹوٹ نہیں رہا دو نمبر مال کو تو ایسے ماروں گا توڑی ٹوٹ جائے گا ہنڈر پرسینٹ ٹوٹ جا نہیں ہماری چنائی ہے کل کی لگی رہی ہے یہ دیکھیں یہ کل کی چنائی لگی رہی ہے دیکھو یہ چار انج کی چنائی ہے یہ دیکھو ایک نمبر مال مناسب ریڈ ہمیں ٹھیکے میں بھی کچھ نہیں بچتا دیل کو لے سیئی ہے مناسب ریڈ رکھا ہے اور ڈیڑھ کلاکھ رپے میں کر رہے ہیں کہ مزوریہ میں دے رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ میں کچھ نہیں بچتا بھائی مزوریہ مستریوں کی تیاری بڑی مشکل سے بچتی ہے نیل کو لے سیئی ہے ٹھیک ہے سر ہمیں بینیفٹ یہ ہے کہ آئی صاحب ہمیں ادھر روٹی چھوٹی یہ اور ریش بغیرہ دیتی ہیں مستری خوش ہو کے لگے رہتے ہیں نیل کو لسیئی ہے آئی صاحب کی یہ ہمارے اوپرے حسان ہے کو کام کر رہے ہیں ہمارے مستری جو ہے نا ان کو دیاری سکی فکی بچ جاگتی ہے ٹھیک ہے ہمارے اس پورے تھیم پارک میں سب سریعہ لوکل لگ رہا ہے میں گرنٹڈ سے بات کرتا ہوں آپ جو حضرات بھی آ کے چیک کر لیں ایف ایف کا سریعہ وہ بندہ لگاتا ہے جس کے پاس کوئی تھوڑا سا مال ہو اور کنال کنال کے جو گھر بناتا ہے بلکل ہے صحیح ہے کنال کنال کے گھروں میں ایف ایف کا سریعہ لگتا ہے ہمارے پاس چالیس پچاس تن سریعہ ایک ہی دفعہ آتا ہے اور ایف ایف کا مال سب سریعہ سب سٹیل میں سے نمبر ایک پہ جاتا ہے میں نے ان کی چھتے میں ڈالی ہیں آج صاحب کی مسجدوں کی چھتے ڈالی ہیں اٹھارہ انیس مسجدیں ہیں اٹھارہ انیس مسجدوں کی چار پانچ چھتے میں ڈال چکا ہوں سب سب سریعہ ایف ایف کا مال ڈال ہے ایف ایف کا کوئی مویز وغیرہ نہیں کوئی تھرڈ کلاس کمپنی نہیں کوئی شیخو میکو کچھ نہیں صحیح بات ہے میرا پرسنیلی طور پہ ایکسپیرینس ہے جو ایف ایف کا مال ہے سب سے اچھا مال ہے اور سب گھروں پہ ایف ایف کا مال ڈالوا ہے جی بلکل یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا تو ناظرین ہم نے جو ہے وہ ٹھیکے دار سے جو ہے وہ اپنے یوسو بلوک کے اندر جہاں پہ ہم جو ہے وہ گھروں کا پروجیکٹ دے رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر میں جو ہے وہ ہمارے ویور سے ہمارے سبسکرائبر سے ہمارے چاہنے والوں سے اپنے پاک دھرتی چینل کی طرف سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ آئیں اس سوسائٹی کو جو ہے وہ وزٹ کریں وزٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو ٹھیکے دار سے بھی ہم نے آپ کو ملوایا اور ایک نمبر میٹیریل کے ساتھ ہم مکمل پانچ ملے کا جو ہے وہ گھر بنا کے دے رہے ہیں جس کی کاؤسٹ ویلیو جو ہے انتہائی لویسٹ پرائز پورے شہر لاہور کے اندر آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں پوری تھیم پارک کے سوسائٹی کے اندر آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس طرح کا جو میگا پروجیکٹ ہے کوئی بھی نہیں بنا کے دے سکتا سر دیکھو نا پانچ سے سات زار انٹ بنیادوں میں کھپ جاتی ہے ملکل ایسے ہی ہے اگر تھوڑا سا گہرہ پلات آجائے تو دس زار سے پلس ہو جاتی ہے ایک زار انٹ کا ریٹ اس وقت ستارہ زار کم اور ڈون اس کے رونڈ بونڈ ہے اس طرح چل رہا ہے سر ایدھر ہی آپ تھوڑا سے کیسے لگا لیں دس زار انٹ کتنے کی بن گئی بیلکل ایک لاکھ ستر زار کی بن گئی ساٹھ ستر کی بن گئی اور سیمٹ بھی لگا اس میں ٹھیک ہے سر سیمٹ کے علاوہ اس میں مزدوری بھی لگی ٹھیک ہو گیا پھر اس میں مٹی ایک لاکھ رپے کی دل گی پانچ مرلا میں ایک لاکھ رپے کی مٹی دل جاتی ہے پانچ لاکھ تو یار ایدھر ہی پورا ہو گیا ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے پانچ لاکھ رپے کی مٹی دل جاتی ہے اگر ایک رکشے والا بھی بائی گر لینا ایک رکشے والے کے لیے بھی مناسب قیمت ہے آج کے دور میں تو چار لاکھ رپے کیمت ہی نہیں رہ گی بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا تو جو ہے نا اور اوپر سے یہ جو ہے وہ پانچ سالہ انسٹالمنٹ پلان ہے آپ کو یک مشت پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف جسٹ اور جسٹ آپ ڈان پیمٹ جمع کروائیں ڈان پیمٹ جمع کروانے کے بعد جیسے ریگولر انسٹالمنٹ لوگ دیتے ہیں تو آپ انسٹالمنٹ دیتے رہیں اور اپنے گھر میں آپ مکین رہیں بلکل اسی طرح مزید ہم آپ کو انشاءاللہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہم مزید اس طرح کے ولوگز کی مزید اس طرح کے مکانوں کی اور خوبصورت اچھے ویڈیوز لے کے آپ کے لیے آئیں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان